اسلام علیکم باکدان شریع الفوکس کے ساتھ حاضر ہے پاکستانی ٹیم کو دو طرح سے خطرات ہیں پاکستانی کرکٹ کو ایک خطرہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے ٹیم میں یعنی کرکٹ کے اندر کرکٹ بورٹ کے اندر سیاست اس قدر آ چکی ہے کہ پاکستان کے جس طرح دوسرے ادارے تباہ ہوئے ہیں دوسرے کھیل تباہ ہوئے ہیں اب کرکٹ اپنی تباہی کے طرف جا رہا ہے میں نہیں کہا تھا بڑے بڑے آپ کرکٹ رہے ہیں ان سے پوچھیں سب یہی کہہ رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ بورٹ میں چیرمن سے لے کر چیف سیلیکٹر سے لے کر کورٹ سے لے کر خلاڑی سب سفارش میں اب آپ بتائیے اس کے سفارشوں سے بھریوی ٹیم کیسے پرفارمنس دے گی اور جو ٹیلنٹ ہے جو میرٹ پہ لوگ ہیں اب تو ڈومیسٹک اور آپ کے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی تو تباہی پہلے ہی کر دی گئی ہے جو پی اے سیل سے کچھ ٹیلنٹ آ رہا تھا تو ٹیلنٹ پہ تو کرکٹ ٹیم نہیں بن رہی ہے چیف سیلیکٹر بن رہا ہے حالانکہ پاکستان کے اندر بہترین عظیم کھلاڑی موجود ہیں جو چیرمن سے لے کر چیف سیلیکٹر چیف کوچ کوچ بیڈنگ کوچ سب بن سکتے ہیں لیکن جو بھی چیرمن آتے ہیں جن کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پولٹیکل پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے پسند کے لوگوں پولاتے ہیں کیپٹن بھی ان کا چیف سیلیکٹر بھی ان کا اور کھلاڑی بھی ان کے جس کی بنیاد پر مسلسل بیس مہینے سے کرکٹ مزید زوال کا شکار ہے ایک تو یہ بات دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرکٹ پاکستان کی کسی بھی بہت بہن ہو سکتی ہے میں آئی سی سی کا رولز انٹرنیشنل کرکٹ کانسلز کا رول ہے 2.4 ڈ جس کے تحت کرکٹ بوٹ آزاد آزاد طور پر ایکٹ کرے گا اس پہ کوئی پولٹیکل یا گورمنٹ انفرینس نہیں ہوگا کوئی پولٹیکل انفرینس اور گورمنٹ انفرینس نہیں ہوگا یعنی گورمنٹ انفرینس اور پولٹیکل انفرینس سے وہ پاک ہوگا ہر ملک کا کرکٹ بوٹ آپ کو پتا ہے ماضی میں زمواوے اور سری لنکا کا جب گورمنٹ انفرینس ثابت ہوا تو ان کی کرکٹ کو بین کر دیا گیا آج پاکستان کی کرکٹ کو بین ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے کسی وقت بھی آئی سی سی نے اس چیز کو نوٹس لیا میں یہ پاکستان کی خیرخواہی میں یہ ویڈیو لا رہا ہوں وزیراعظم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں صدر تک یہ بات پہنچا رہا ہوں پاکستان کے اہم ترین لوگوں تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ آئی سی سی کا جو رولز ہے اس رولز کے ٹو پوائنٹ فور ڈی کے تحت پاکستان کے اس وقت کرکٹ بوٹ کا جو چیئرمن ہے وہ ایک گورمنٹ آفیشل ہے وہ سینیٹر ہے اس کے علاوہ وہ وزیر داخلہ ہے وہ فیڈل منسٹر ہے یعنی فیڈل گورمنٹ کا آدمی ہے تو آپ یہ بتائیے تو ہم کرکٹ کو بین کر دیں گے اور ماضی میں انہوں نے سمبابوے کو سینننکا کو اور کرکٹ ٹیم کو بین کیا تو یہاں تو فیڈل گورمنٹ کا ڈیریک آدمی چیئرمن کرکٹ بورڈ ہے تو یہ کس طریقے سے کسی بھی وقت یہ شکایت اگر چلی گئی آئی سی سی تک اور آئی سی سی نے اس کا نوٹس لے لیا تو پاکستان کرکٹ بین ہو سکتی ہے کسی وقت بھی بین ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن ایک گورمنٹ اوفیشل ہے میرا کام حقائق بتانا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ہے اور پاکستان کرکٹ کے لیے ہے برکزانش کو یاد دیجی اللہ حافظ